بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ کورولڈرا کے تقریباً یہ پانچوہ کلاس ہے اور اس میں ہم ٹول باکس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں اور اس کے کچھ ٹولز ہمیں ایکسپلور کریں گے جتنا ہو سکے ایک ٹول دو ٹول ہو سکے اور کوشش ہوگی کہ دو چار کلاسوں میں یعنی دو چار پارٹس میں اس کو وائن اپ کریں یہ انتہائی بنیادی ہے بنیادی چیز ہے اس سے اگر یہ سمجھ آ گئے تو سمجھے کہ آپ کو کورولڈرا سمجھ آ گیا اور باقی تو دیزائننگ ہوتی ہے آپ سے ریکویسٹے کے اس کلاس کو یہ کلاس انشاءاللہ بہت مزے والا ہے آپ کو بہت مزا آئے گا جب آپ ان ٹولز کو خود استعمال کریں گے تو آپ کو بہت مزا آنے والا ہے تو آپ سے ریکویسٹے کے اس کلاس کو آخر تک دیکھ لیا کریں اور اس سیشن میں ہم ٹول باکس کے پیک ٹول اور جو شیپ ٹول ہے ان دونوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ہو سکت تو آگے بھی جائیں گے لیکن ان لوگ کو تو ضرور دیکھنا ہے تو جو دوست میرے چینل پر نہیں ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے دو چار ویڈیو پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے تو آپ کو بہت انٹرفیس وغیرہ کا اور آپ سے ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر ضرور کر لیا کریں اور بل آئیکن کو بھی ضرور پرس کریں تاکہ میری ہار ویڈیو آپ کے پاس پر روڈ پونٹ دی رہیں تو آئے سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو کروڑا بہت مزئی کا سفٹیر ہے اس کے ساتھ تقریبا میں نائنٹی ایٹ نائنٹی نائنٹی ایٹ سے کام کر رہا ہوں اور بہت چلنجنگ پروگرام یا بہت چلنجنگ ڈیزائنگ میرے سامنے آگئے لیکن اللہ کے فضل سے میں کبھی بھی مایوس نہیں کیا کروڑا نے ملے تو یہ کروڑا بہت مزئی کا ہے انشاءاللہ طالب آپ کو بہت دلچسپی ہو جائے گی اکر کروڑا بہت کام میں سپیش رکھے ہیں اینیہاو ہم اپنے پیچ پر آ چکے ہیں کروڑا کل چکا ہے ہمارے سامنے اور یہاں تک ہم ایک سٹور کر چکے تھے تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ اس ٹول کو جتنا ہو سکے ہم ایک ٹول دو ٹول پڑھ کے تو ہم اس کے ساتھ کلیں گے آج تو ان ٹول میں سب سے پہلے جو ہے یہ میں نے اسی پریویس کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اکیلے کسی ایک بٹھن پر کلک کریں گے تو وہی سیلیکٹ ہوگا لیکن اگر آپ نے جو ایک چوٹا سا اور بٹھن ہے اس میں یا جس طرح کے یہ اس میں نظر آ رہا ہے چوٹا سا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایکسٹینشنز بھی ہے یعنی مزید اس کے سب ٹولز بھی موجود ہے اس میں تو اس طرح یہ پیکٹ ٹول ہے اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں موس کو اور کرسر کو اس کی اوپر لائیں گے پوائنٹر کو تو یہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت بریفیں بھی دے دیتا ہے جس طرح کی یہ پیکٹ ٹولز ہیں تو پیکٹ ٹول کا مطلب کیا ہے کہ لیٹس پوز ہمارے پاس بہت سارے چیزیں ہیں بہت سارے اوبجیکٹس پڑے ہوئے تو ہم اس کو اس کے مدد سے اس کے اوپر کلک کر کے اس کے اوپر کلک کر کے اس پیکٹ ٹول کے اوپر کلک کر کے یہ ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں سے ہم موو کر لیتے ہیں جہاں مرضی ہم اس کو رکھ لکھتے ہیں اس نوڈس ہے اچھا ان کو نوڈس بولتے ہیں یہ ہینڈلز ہے یہ بلک اور یہ جو چھوٹے اور ہے یہ والے یہ یہ نوڈس کلاتے ہیں تو ان سے کے مدد سے ہم اس کو بھی اٹھا کے ایک سپیسیفک جگہ پہ ہم نے رکھ سکتے ہیں مثلا اس کو ہم نے اٹھایا تو یہ ایک سپیسیفک جگہ پہ ہم نے رکھ لیا اور اس کے ذریعے ہم ان کو کینچ لیتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں نے اس کے برابر کینچ لینا ہے تو بے شک میں یہاں سے پکڑ کے تو میں ساتھ یہاں پر لاؤں گا خود بخود یہ سنیپ ہو جائے گا اس کے ساتھ اور یہ اس کے بلکل برابر ہو جائے گا دوسری بات یہ کہ اسی کے ذریعے ہم چھوٹے بڑے بھی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس ریکٹنگل کو ہم اگر ادھر سے کینچیں گے سینٹر سے میں کینچتا ہوں تو یہ ایسے بڑھ جاتا ہے یعنی ورٹیکل بڑھ جاتا ہے اگر میں ایسے کینچ لیتا ہوں تو یہ ہوریزنٹل بڑھ جاتا ہے اور ادھر سے بھی لیکن اگر میں ایسے کینچ لیتا ہوں تو بلکل سیمیٹریکلی یہ بڑھ جاتا ہے اور چوٹہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر میں اس کو شیفٹ کے ساتھ کینچتا ہوں تو یہ برابر ہو جائے گا یہ دیکھیں موس پوائنٹر یہ اس نوٹس کے اوپر لاکے یہ چکور ہو جاتا ہے یعنی ہم اس کو ایکولی چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو ہم ایکولی چھوٹا اور بڑا کر سکتا ہے یہ تو اس میں مزید باتیں جب ریکٹنگل کو پڑھیں گے اس میں کریں گے لیکن صرف اس کو میں اس وقت میں پیک ٹول کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ یعنی پیک ٹول سے ہم چیزوں کو جس طرح اس نام سے ظاہر ہے پیک پیک کا مطلب ہے اٹھا لینا تو اس سے ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں کسی بھی اوبجیکٹ کو اگر اس اوبجیکٹ پر میں ڈبل پلک کروں گا تو یہ دوبارہ اس کو یعنی اس ریکٹنگل کو ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح مزید ٹولز بھی اسی کے مدد سے ہم کٹک کر سکتے ہیں یہ پین ہے اور یہ میرر ہے یہ ساری چیزیں ہم اس ٹولز کے مدد سے ہم گرپ کر سکتے ہیں اور اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کے مزید کچھ اور ٹولز ہے لیٹس سپوز ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ میں توڑے سے ان کو چھوٹا کر دوں یہاں پر ساری چیزوں کو چھوٹا کر لیتے ہیں اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتا ہوں اگر آپ نے اس ایک کے اوپر کینچا تو یہ ایک کو سلیکٹ کر لیتا ہے اسی طرح دوسری کو سلیکٹ کر لیتا ہے اسی طرح تسری کو سلیکٹ کر لیتا ہے لیکن اگر سب کے اوپر کینچ لیا تو یہ سارے سلیکٹ کر لیتا ہے اور اگر سب کے اوپر میں نے ایدھر میرے پاس اور بھی ہے یہ ڈپلیکٹ کیس طرح ہو رہا ہے یہ وقت آنے پر آپ کو بتا ہوں گا تو لیٹس سپوز میں نے یہاں تک اس کو سلیکٹ کرنا ہے تو میں ایسے سلیکٹ کروں گا یہ دیکھیں یہ جو سرکل ہے اس کے آدھے پر میں کر لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا اس کے گریپ میں نہیں آیا تو یہ صرف دو چیزیں اس کے گریپ میں آئے ہیں اوپر نیچے جو پڑے ہوئے ہیں یعنی ریکٹنگل اس کے نیچے جو سرکل ہیں یہ دونوں اس میں آ گئے ہیں اگر میں اتنا کر لوں گا یہ آتا ہے اگر میں ایسے کر لوں گا تو اس میں صرف سینٹر والے سلیکٹ کر لیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اس کو شفٹ کے ساتھ کر لوں گا میں یہ میں سیڑک کر لیتا ہوں اور یہ سیڑک کر لیتا ہوں شفٹ کے ساتھ تو اس وقت صرف یہ دونوں سلیکٹ ہے اور پھر میں اس کے ساتھ تیسہ بھی سیڑک کر لیتا ہوں تو صرف یہ چیزیں سیڑک Pakistan لیکن اگر میں سب پہنچ لیتا ہوں تو سارے سیڑک ہوگا ہے اس کا جو دوسرا ٹول ہے یہ فری ہینڈ پک اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور پھر میں اس کو سیڑک کر لیتا ہوں اس والے سرکل کو تو یہ صرف یہ دونوں سلیکٹ ہو جائے گئے یہ دیکھیں یہ صرف یہ دونوں سلیکٹ ہو گئے اور اگر میں نے ایسی کے مدد سے ان کو سلیکٹ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا کہ یہ میں پہلے اس کو گریب کروں گا پھر میں اس کو گریب کروں گا پھر یہ اس کے اور یہ اس کے اور یہاں تک تو کیا کیا سلیکٹ ہو گیا جن جن کی پیچھے میں گیا تھا جن جن کے اوپر میں نے سکرول کیا ہے صرف وہی وہی سلیکٹ ہو گئے یعنی یہ رینڈم سیلیکٹ کر لیتا ہے اور اپنے مرضی کے سیلیکشن کر لیتا ہے یہ والا ٹول لیکن جو پیک ٹول تھا وہ سب کو بھی سیلیکٹ کر لیتا ہے اور الگ الگ بھی سیلیکٹ کر لیتا ہے لیکن ترکی سے انشاءاللہ اس کو آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کو بڑا اچھا سا سمجھ آ جائے گا اس کا تیسرا ٹول سے اس کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی لیکن بہرحال اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے تو یہ فری اینڈ ہے جس طرف سے مرضی آپ اس کو چھوٹا بڑا کر دے یہ دیکھیں اور جس طرح سے مرضی اس کو گمائے پر آئے امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ بڑے اچھے طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اور ان سارے طریقے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیئے اس کو آپ پلیس پریکٹس بھی کیجئے جہاں جہاں سے آپ کو مسئلہ آتا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لیک لیجئے میں انشاءاللہ اس پہ دوبارہ آ کے اس پیسیفک پوائنٹ پہ آ کر میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا تو تمام دوستو سے چاہے میں ہیں چاہے پرانے ہیں ان سے ریکوینسٹ ہے کہ میں میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور مجھے سپورٹ کرے اور لائک اور شیئر بھی ضرور کرے اور آپ کا مہت بہت شکریہ کہ میرے مجھے ٹائم دے دیا اور میرے ویڈیو کو دیکھ لیا اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں اور ملتے ہیں ایک نئے کلاس میں اس کلاس میں بس یہ دو ٹولز کافی تھے اور باقی ٹول اتنے بڑے بڑے نہیں ہیں چوٹے چوٹے لیکن یہ بڑے کام کا ٹولز تھا تو اس کو تفصیل سے اور ڈیٹیل سے ایکسپلور کرنا ضروری تھا سو آپ مجھے دے دیجئے اجازت اور اللہ حافظ